پاکستان کی تاریخ کی پہلی مخلوط حکومت قائم ہوتی ہے اور یہ مخلوط حکومت تھی چودری محمد علی صاحب تھے ایک بیروکریٹ تھے بیروکریٹ ٹرن پولٹیشن انہوں نے حکومت بنائی یہ مخلوط حکومت تھی اور اس مخلوط حکومت میں مسلم لیگ کے ساتھ عوامی لیگ بھی شامل تھی جو سینشید سوروردی صاحب نے بنائی تھی اور ریپبلیکن پارٹی بھی شامل تھی جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی لیکن وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی مدد پوری نہیں کر سکے محمد علی صاحب جو ہیں ان کو عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کا اناؤنس کیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا وہ مدد پوری نہیں کر سکے ان کے بعد حسین شہید سوروردی صاحب جو عوامی لیگ کے سربراہ تھے پھر انہوں نے ایک اور مخلوط حکومت بنائی اور حسین شہید سوروردی صاحب کی جو مخلوط حکومت تھی اس میں ریپبلیکن پارٹی بھی شامل تھی اور کچھ آزاد لوگ بھی شامل تھے لیکن صرف ایک سال پینتیس دن کے بعد حسین شہید سوروردی صاحب جو ہیں ان کی حکومت برطرف ہو گئی حالانکہ حسین شہید سوروردی جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا وہ بنگالی تھے تحریک پاکستان کے رہنماء تھے انہوں نے صرف ایک سال کی محدود مدد میں عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو ہائلائٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور پھر سوروردی صاحب کے ہٹنے کے بعد جو حکومت آئی وہ تھی آئی آئی چندریگر صاحب ابراہیم اسماعیل چندریگر صاحب یہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی صرف پچپن دن یہ مخلوط حکومت قائم رہی اور اس مخلوط حکومت میں ریپبلیکن پارٹی شامل تھی نظام اسلام پارٹی کرشک سرامک پارٹی جو ایک اے فضل حق صاحب کی پارٹی تھی اور پھر ان کو بھی عدم اعتماد کا اعلان کیا گیا اور انہوں نے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد پھر ریپبلیکن پارٹی کے تھے فروز خان نون صاحب فروز خان نون صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائیم اسٹر بنے اور ان کی حکومت جو ہے وہ سولہ دسمبر انیس سو ستاون سے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون تک قائم رہی یہ ایک بہت کمزور سیاسی حکومت تھی لیکن فروز خان نون صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس نے گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل کیا دیکھیں یہ ایک کمزور حکومت تھی فروز خان نون ایک کمزور پرائیم اسٹر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل کیا اور یہ جو پروسس تھا یہ سوروردی صاحب نے بطور پرائیم ایسٹر شروع کیا تھا اور پھر یہ جب فروز خان نون صاحب پرائیم ایسٹر بنے تو گوادر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور انیس سو اٹھاون میں جب پاکستان کی تیریٹری میں گوادر شامل ہو گیا تو بجائے کہ فروز خان نون صاحب کی حکومت کو شاباش ملتی آپ کو پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو گورنر جنرل تھے سکندر مرزا انہوں نے آرمی چیف جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا پاکستان میں مارشلہ لگا دیا اور بعد میں جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کے بھی چھٹی کر دی ان کو پاکستان سے جلاوطن کر دیا اور خود اس کے بعد وہ ایک طویل عرصے تک گیارہ سال تک پاکستان کے صدر بن کے بیٹھے رہے اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جنرل یعیہ خان کے پاس آیا یعیہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب پاکستان ٹوٹ گیا تو پھر کچھ دنوں کے لیے انہوں نے نورل امین صاحب کو پاکستان پرائیم ایسٹر بنایا بہت سے لوگوں کو نورل امین صاحب کا نام ہی نہیں پتا نورل امین صاحب جو ہے سات دسمبر انیس سو اکتر سے لے کے بیس دسمبر انیس سو اکتر تک صرف تیرہ دن کے لیے پاکستان کے پرائیم ایسٹر رہے اور اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا تو ظلفکارلی بھٹو صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ صدر پاکستان بنے بلکہ پاکستان کے پہلے مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بھی بنے اور پھر جب انیس سو تیتر کا آئین بن گیا تو پھر ظلفکارلی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائیم ایسٹر بنے اور ان کے بارے میں سب کو پتایا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے انہوں نے افواجہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے انہوں نے اسلامی سربرائی کانفرنس کرائی انیس سو چوہتر میں لاہور میں اور لیکن انیس سو ستر میں جنرل زیاءالحق نے مارشلہ لگا کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا اور بھٹو صاحب بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے اس کے بعد جنرل زیاءالحق صاحب جو ہیں انہوں نے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات کروائے پاکستان کی سیاست میں بہت سی برائیاں جو ہیں وہ انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے آئیں اور غیر جماعتی انتخابات کے بعد محمد خان جنیجو جو ہیں وہ پاکستان کے پرائیم میسٹر بنے لیکن ایک غیر جماعتی اسمبلی جو ہے اس سے پیدا ہونے والے جو محمد خان جنیجو ہیں ان کو بھی جنرل زیاءالحق صاحب نے برداشت نہیں کیا اور ان کو بھی انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں برطرف کر دیا وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے اور اس کے بعد جنرل زیاءالحق صاحب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے اور دوبارہ عام انتخابات ہوئے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں مجورٹی حاصل کی اور محترمہ بینزی بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی پہلی خاتون پرائیم میسٹر بنی بلکہ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون پرائیم میسٹر تھی لیکن محترمہ بینزی بھٹو کی حکومت جو ہے وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی اور وہ بھی ایک ویسے مخلوط حکومت تھی اور بیس مہینے کے بعد غلام اسلام خان صاحب نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا پھر انیس سو نوے میں انتخابات ہوئے نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے ایک اور مخلوط حکومت آئی لیکن یہ مخلوط حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی اور غلام اسلام خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا پھر انیس سو ترانوے میں عام انتخابات ہوئے ان آم انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ پاکستان کی پرائیم ایسٹر بن گئی اب وہ جب پاکستان کی دوسری دفعہ پرائیم ایسٹر بنی تو وہ نورتھ کوریا سے پاکستان کے لیے مزائل ٹیکنالوجی لے کے آئی یہ جو غوری مزائل ہے اس کی ٹیکنالوجی بینظیر بھٹو صاحبہ نورتھ کوریا سے لے کے آئی تھی لیکن پھر انیس چھانوے میں ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے صدر تھے فاروق لغاری صاحب انہوں نے ان کی حکومت برطرف کر دی بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ پھر اپنی مدت پوری نہیں کر سکی پھر الیکشن ہوا نواز شریف صاحب جو ہیں دوسری دفعہ پرائیم ایسٹر بنے دوسری دفعہ پرائیم ایسٹر بنے اور ان کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ایٹمی دھماکے کرنے کے باوجود جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی اور پھر بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا ان کا تختہ الٹ دیا اور ان کو نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب ایک اپنی من پسند کیبنٹ لے کے آئے تین سال کے بعد دوزار دو میں انہوں نے الیکشن کروایا اور دوزار دو میں الیکشن کروا کے زفراللہ خان جمالی صاحب ان کو پرائیم ایسٹر بنایا گیا زفراللہ جمالی صاحب کی جو حکومت ہے اس نے کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے لیکن وہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے وہ تو پرویز مشرف کو بھی ساتھ لے کے نہیں چل سکے اور مجھے یاد ہے اس وقت میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا تو انہوں نے دھمکی دی تھی نواب اکبر بکتی صاحب کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں ان کو کوئی چیز وہاں سے لگے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا دھمکی دی کہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پرویز مشرف صاحب اور جمالی صاحب ساتھ نہیں چل سکے پرویز مشرف صاحب کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر چھابنا چاہتے تھے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب جو پاکستان کے ایڈمی سائنسدان تھے ان کے بارے میں ان کا ان کے کچھ تحفظات تھے وہ ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے جمالی صاحب نے انکار کیا تو ان کو کہا گیا آپ استیفہ دے دیں اور جمالی صاحب نے دوزار چار میں استیفہ دے دیا وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے لیکن وہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں چل سکے یہ جو باتیں ہیں کہ پرویز مشرف کرنسی نوٹوں پہ اپنی تصویر چھابنا چاہتے تھے یہ خود جمالی صاحب نے ایک انٹرویو میں ہمیں بتائی تھی جو انٹرویو ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں نشر بھی ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جب جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت عظمہ سے استیفہ دے دیا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے چوزری شجاعت حسین صاحب کو تین مہینے کے لیے پرائیم میسٹر بنایا گیا اور پھر چوزری شجاعت حسین صاحب کے بعد پھر شوکت عزیز صاحب جو پہلے وزیر خزانہ تھے پاکستان کے پھر ان کو پرائیم میسٹر آف پاکستان بنایا گیا دوزار ساتھ میں جب شوکت عزیز پاکستان کے وزیراعظم تھے اور جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چوزری ان کو حکومت نے ان کے عوضے سے ہٹا دیا جس پہ کہ ایک لائرز مومنٹ شروع ہوئی اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی تو پھر پرویز مشرف نے وہ جو لائرز مومنٹ کا پریشر تھا اس سے بچنے کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی آہ یو اے ای میں ان کی محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر ایک این آر او نیشنل ریکنس ریکنسلیشن آرڈیننس جو ہے آہ وہ سامنے آیا اور پھر محترمہ بینزی بھٹو جو ہیں وہ پاکستان واپس آگئی پاکستان واپس آئیں انہوں نے انتخابی مہم میں آہ حصہ لیا اور آہ انتخابی مہم میں حصہ لینے کے دوران ہی ایک آہ راولپنڈی میں جلسہ تھا جس میں ان پر ایک حملہ ہوا اور اس میں وہ شہید ہوگی جس کی وجہ سے الیکشن کچھ دن کے لیے آگے چلا گیا تو دوزار آٹھ میں پھر الیکشن ہوا دوزار آٹھ کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر مجورٹی ملی اور یوسف رزا گلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے اور یوسف رزا گلانی صاحب کی جو حکومت تھی اس میں آہ کچھ مہینے کے لیے مسلم لیگ نون بھی شامل ہوئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مخلوط حکومت تھی اس نے اس وقت کا جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف ان سے انہوں نے حلف لیا تھا اور کچھ جو وزراء تھے انہوں نے کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھی لیکن یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکی کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطالبہ کری تھی کہ جو مشرف صاحب کے دور میں جو ججز ہیں جن کو برطرف کیا گیا اور ان کو گھروں پر نظر بند کیا گیا تھا ان کو بحال کیا جائے تو جب ججوں کو بحال نہیں کیا گیا تو جو مسلم لیگ نون کے وزراء تھے انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور پھر یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ حرصے کے بعد جب نواز شریف صاحب نے لاہور سے لانگ مارچ کیا تو انہوں نے ان ججز کو نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا بلکہ ان کو بحال بھی کر دیا یوسف رضا گلانی صاحب نے نہ صرف ججوں کو رہا کیا بحال کیا بلکہ ان کے دور میں آئین میں اٹھارویں ترمیم بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود یوسف رضا گلانی صاحب بھی اپنی مدد پوری نہیں کر سکے اور سپریم کوٹ آف پاکستان نے توہین عدالت میں ان کو سزا دی اور وہ اپنے آہ عوضے سے ہاتھ دھو بیٹھے